نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زی بزنس میں اوبرجیش اور بڑی خبر آ رہی ہے افغانستان سے بگلان پرانت میں ایک بھارتی کمپنی میں کام کرنے والے سات بھارتیوں کو کچھ بندوق دھاریوں نے اگوا کر لیا ہے افغانستان کی نیوز ایجنسی ٹولو نیوز کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے جس کے مطابق بندوق دھاریوں نے بگلان پرانت کی راجدانی پولے کھومرے کے باغے شامل گام سے کرمچاریوں کو اگوا کیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ واردات اس وقت ہوئی جب کرمچاری علاقے میں یادرہ کر رہے تھے اپرن کی اس واردات کے پیچھے آتنگ کی سنگٹھن تالیبان کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے لیکن اب تک کسی آتنگ کی سنگٹھن نے اس کی ذمہ داری نہیں لی ہے تو بڑی خبر افغانستان سے جہاں سات بھارتیوں کو اگوا کیا گیا ہے اور یہ ایک کمپنی کے لیے کام کر رہے تھے بھارتی کمپنی ہے جس کے لیے کام کر رہے تھے اور جو شک جا رہا ہے وہ تالیبان کے اوپر جا رہا ہے لگاتار افغانستان میں انسرجنسی کا محول ہے اور ایسے میں بھارتیوں کو چھوڑانے کے لیے اب بھارت سرکار کیا کرے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی جلال آگے پڑھتے ہیں دوسری طرف آتنگ کے خلاف لڑائی میں بھارتی سورکشہ بلوں کو آج بڑی کامیابی ملی ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں میں سورکشہ بلوں نے پانچ آتنگیوں کو مار گرائیا ہے اس میں ایک ہزبول کا کمانڈر بھی ہے سورکشہ بلوں نے شوپیاں انکاؤنٹر میں ہزبول کے کمانڈر سردام پیڈر کے مارے جانے کی پوچھتی کر دی ہے سردام پیڈر کے ساتھ جو دوسرے آتنگ کی مارے گئے ان میں رفیق بٹ، بلال مولوی، آدل ملک اور توصیف شیخ شامل ہیں شنیوار کو ہی چٹ بل میں سینا نے تین آتنگیوں کو مار گرائیا تھا مانوانی گینگ کے ماتھے پر موت لکھ دی ہے پیرے ملٹری فورسز نے کیونکہ جو بندوق اٹھائے گا بندوق کی گولی اس تک بھی پہنچتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج پانچ سے زیادے آدم کی مارے گئے ہیں اور سخت کاربائی چنل رہی ہے ہم اپنے پیرے ملٹری فورس کے لوگوں کو بہت بدائیں یہ انکاؤنٹر صاف طور پر درشاہتا ہے کہ جو کشمیر کا عوام ہے وہ انسرجنسی اور ایک ٹیرزم سے پیڑ اپ ہو گیا اسی کے اشارے کو پر یہ کاربائی ہوتی ہے جو تین ٹیرز سیرنگر میں بارے گے باقے عوام نے ان کے بارے میں انفرمیشن دی یہ صاف طور پر درشاہتا ہے کہ آج ستھی بلکل ویسے ہے جیسے کہ پنجاب میں تھی جب انسرجنسی ختم ہوئی موسیقی